بسم اللہ الرحمن الرحیم شمالی لور کے نام سے جانتے ہیں شمالی لور کے علاقے شائلہ مار باغ باغ بانپورا مصری شاہ اور بیگر شاد باغ کے اوپر تو ویڈیو چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے لیکن یہ علاقے کسی نہ کسی وجہ سے اب یہ تک کور نہیں کیا جا سکے تھے اس میں بھی اس پرٹیکولر ویڈیو میں فیلحال علاقوں کو تو نہیں کور کریں گے اندر جا کے سکیمز کو مگر ایک اوورال آپ کو وزٹ کرائیں گے کہ شالی مار ڈنک روڈ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اس کی صورتحال پہلے کیا تھی اور آپ کیا تھی شالی مار ڈنک روڈ شروع میں جتنی ہم یہ سڑکی ڈبل والی سائیڈ پر چل رہے ہیں اس سے تھوڑی تھی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور یہ کوئی اتنا کمرشل بولیوارڈ نہیں ابھی بنا تھا نورمل یہ ایک اس کا جس طرح نام سے ظاہر ہے یہ دو علاقوں کو آپس میں ملاتی تھی یعنی یہ جو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے یہ شالی مار باغ ہے شالی مار باغ سے لہر والے ایڈیا کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یہ شالی مار ڈنک روڈ تھی جو کہ ایک چھوٹی سی زیلی سڑک کی شیب میں ہوا کرتی تھی لیکن لیٹر آن اس سڑک کو ڈبل کیا گیا اور اس کے بعد اس میں کمرشل کمرشل آئیزیشن کی گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر ریڈ بھی بڑھ گئی اور اس زیادہ کی ویلیوں میں بھی کئی قدر اضافہ ہوا ابھی یہاں سے ہم لیفٹ ہو کر ٹورڈز یو ای ٹی جا رہے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کا جو اولڈ کیمپس ہے اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ کے علم میں ہے میں نے آپ کو اکبال گارڈن اور رفیز گارڈن والی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یو ای ٹی کا اب کالا شاہ کاکو میں بھی ایک ایمپس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور وہ بقاعدہ فنکشنل ہے تو یہ سڑک جو ہے جی ٹی روڈ کے لاتی ہے بیسے جی ٹی روڈ اگر آپ لوگ کے علم میں ہو تو کابل سے لے کر دلی تک جاتی تھی ہم عام طور پر موٹر وے کے علاوہ تمام سڑکوں کو جی ٹی روڈ کہہ دیتے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں جی ٹی روڈ ایک خاص سڑک کا نام ہے جس پر ابھی ہی اس ٹائم ہم غامزن ہیں یہ دلی سے شروع ہو کر کابل تک جاتی ہے شیرشاہ سوری نے اس سڑک کو بنایا تھا جو اپنی سلطنت کو ایک مربوط نظام میں نکلوں ملکے رکھنے کے لیے تو گرین ٹرنک روڈ یا جی ٹی روڈ اس مقصد کے لیے بنی تھی یہ لاہور سے دلی سے براستہ لاہور تمام کابل تک جاتی ہے جس کے راستے میں گجرانوالا گجرات جہلم راولپنڈی پشاور اور دیگر جو کابلے ذکر چھوٹے بڑے شہر آتے ہیں جو سڑکیں یہ ملتان روڈ ہیں یا اور ہیں جو اس روڈ کے سر اٹکے ہیں انہیں بھی جی ٹی روڈ کہنے کی جو ٹیننسی وہ غلط ہے وہ اپنے انڈویجول ناموں سے محصوم ہیں ان کا جی ٹی روڈ جو موجودہ شکل ہے آپ دیکھتے ہیں درمیان میں سڑکے دونوں سائیڈوں کے درمیان میں ایک یہ ٹریک جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ میٹرو ٹرین کا ٹریک ہے اور انڈلائن میٹرو ٹرین لاہور کی جو ہے اس کا ٹریک دیکھ رہے ہیں آپ اور دہیں بائیں جانب کچھ آبادیوں کے جربت میں یا ان کے این وست میں یہ سڑک جلتی ہے چار سو سے پانچ سو میٹر کے بعد ہمارے رائٹ سائٹ پہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ انٹین ٹیکنالوجی آ جائے گی اس سڑک کی بھی ایولوشن کی دو سٹیجز ہیں پہلے ہی سڑک تقریباً سنگل شکل میں تھی سنگل نہیں بھی تھی تو بہت زیادہ اس کی لائننگ یا پراپر شکل نہیں تھی پھر اس کو کیا گیا ڈبل ڈیوائڈل لگا کر بقائدہ اچھے ٹھیکے داروں سے میرا خیال ہے انیل سی نے اس کو بنایا تھا فرس ٹائم جب اس کی فرسٹ ہوئی یہ ویلیٹیشن تو یہ ڈبل کی گئی ڈبل کی کرنے کی وجہ سے اس سڑک پہ بھی کافی کمرشل بوم آیا بہت سے پلازاز بنے بہت سے شادیہ سکول کالج یونیورسٹی در پہلے سے ہی موجود تھی ریسٹورنٹس آج کل یہاں پر بہت موجود ہیں تو ایک اس فیز کے بعد یہ سڑک جو ہے بہت زیادہ ویلیو اختیار کر گئی اور اس کے گردو پیش کے علاقے دوسرا فیز جو جس سے جو اس کا کرنٹ فیز ہے اس میں اس پہ اورنگ لائن میٹرو ٹرین بنا دی گئی اس وجہ سے بھی اس سڑک پر کافی لوگوں کا رجحان ہوا اور اس سڑک کی ویلیو میں بھی کافی اضافہ ہوا میٹرو ٹرین کے کم و بیش یہاں پہ پانچ سے شے سٹاپ ہیں جی ٹی روڈ کے پورشن پہ جو بنامہ تک جلتے ہیں ہم جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو لاہور کا جو علاقہ شماری لاہور کا مشہور علاقہ ہے مصری شاہ اس کے اندر سے گزرتے ہوئے جائیں گے مصری شاہ لاہور کے جو ریلوی سٹیشن کے بلکل بیک سائٹ وے واقعہ ہے وہاں پڑتا ہے یہ جو آپ کو سامنے بلکل نظر آ رہے ہیں سائنگ بورڈ سے لگے ہوئے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں گڑی شاہ کی طرف جانے والے پول کو دھنمپورہ علام اقبال روڈ ایک موریا پول لاری ایک موریا پول تو خیر سامنے آئے گا دھنمپورہ اور علام اقبال روڈ یہ دونوں گڑی شاہ کے علاقے ہیں یہ سائٹ میں سے آتے ہیں علاقے دھنمپورہ بسیکلی مصطف آباد جس پہ ہم نے ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے اور علام اقبال روڈ ہے وہ گڑی شاہ کی جو مین سڑک ہے وہ ہے گڑی شاہ پہ بھی انشاءاللہ تلالہ بیو اللہ روڈ پہ اور گڑی شاہ پہ بھی آپ کو ہم ویڈیو پنا کے تکھائیں گے اس سڑک کے دونوں سائٹ پہ جہاں میں منٹر ہو گئے ہیں مصطف آباد جس پہ کے علاقے میں اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹوں پہ جو علاقے ہیں رائٹ والا شاز والے بارٹری کا بھی وکرتی تھی فیکٹری اب اس کونن نے کھوسی سکیم چھوٹی سی بنا کے کٹ کے وہاں گھر بنا دی ہیں لیفٹ سائٹ پہ ہمارے جو ریلوے کے ہوسیز ہیں ریلوے کے آفیسرز اور سرونٹس کے لیے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ لیفٹ سائٹ پہ ہیں اور ساتھ ہی ایک بڑا ہی مشہور سکول اس علاقے کا سینٹ انٹری ہوئے سکول ہے جس میں یہ کافی امید ہے بہت سارے سبسکرائبرز ہمارے جو ہیں وہ ادھر پڑھے ہوں گے کافی طریقی حمیت کا سکول ہے اور کافی اس کا جو ویسے بھی ایک ممتاز مقام رہا ہے اس علاقے کی ایڈوکیشن میں اب جس طرح ہم یہ جیٹی نوٹ کے اس پورشن پہ سفر کر رہے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو علاقے ہیں وہ مطرشاہ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ لاہور کا ریلوے سٹیشن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ریلوے سٹیشن کی بیک سائٹ پڑھتی ہے یہ یہ اب پرٹیکلرٹی جو ہمارے رائٹ سائٹ کا علاقہ ہے خاص طور پہ یہ علاقہ چمڑا منڈی بھی کلاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ کارخانے ہیں یا گودام ہیں کھالے ہیں گٹھی کرتے ہیں یہاں سے اور پھر انہیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں پروسیسنگ کے لیے یا کچھ یہیں پہ کر لیتے ہوں گے چمڑا بنانے کے لیے لیدر انڈسٹری کا یہ کلیکشن پوائنٹ بھی ہے اور میں بھی یہاں پہ کچھ پروسیسنگ پلانٹ بھی لگے ہوں لیکن پری ڈومیننٹلی یہاں مارکٹ اور یا گودام میڈیا ہے عید کے دنوں میں جو خالے ہیں کٹھی ہوتی ہیں عید العزا کے دنوں میں وہ زیادہ تر لینڈ ہی در ہی کرتی ہیں اور ویسے بھی جو سارا سال جو بچھری ہوتی ہے اس سے جو جانور کی خالے ہیں وہ یہاں آتی ہیں اور یہاں سے پہ روانہ ہوتی ہیں اپنی منزل کی طرف ٹین اڈیس کی طرف اسی سڑک کے تھوڑے پورشن کے بعد یہاں سے اعتذاب آتا ایک جگہ ہے وہ بھی آتی ہے رائٹ سائیٹ پر موٹ جائیں تو اور تھوڑا سا آگے جا کر اس ٹائم تو شاید چھوٹی کا دین ہونے کی وجہ سے اور صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے دکانیں بند ہیں زیادہ تر مگر تھوڑا سا آگے جائیں تو جس طرح یہ دکانیں ویزیبل ہونے لگی ہیں ہوں گی ویسے بند یہاں ڈرائی فروٹ کی اور جو شادی بیانوں پہ سرف کرتے ہیں جسے بید کہتے ہیں اس کی مارکٹ ہمارے دونوں سائیڈوں پہ آ چکی ہے یہاں سے ہم بہت سا سا آگے جا رہے ہیں جو لاہور کے پرانے ایک کریکٹر کی نشانی یا پرانی شکل جسے ہم کہتے ہیں اس میں نمائی مقام رکھتے تھے شہر کے اس طرف آنے کے لیے آپ کو ریلوے کے پل کروس کرنے پڑتے تھے ریلگاڑی کے تو انہیں ایک موریا پل دو موریا پل کہا کرتے تھے زیادہ تر لوگ جو پرانے ہیں اس شہر کے لاہور کے رہنے والے ان کی جگہ سے فمیلیریٹری ہوگی آتے جاتے رہے ہوں گے اب شہر جس طرح سے پھیل گے اور جس طرح ہم اپنے چینل پر آپ کو دکھا چکے ہیں کہ شہر کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے اور ان علاقوں کی جو شکل ہے وہ شہر کے اس پرانے حصے سے یا اورڈ سیٹی آف لاہور سے کس قدر ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہ دیکھیں علاقوں کے نام جس طرح ایک موریا پل اور دو موریا پل بائی دی وے ہم نے جس دو موریا پل ابھی کروس کیا ہے اور یہ بالکل اس کے اوپر جو آپ کو یہ سٹرکچر سا نظر آ رہا ہے یا بریج نظر آ رہا ہے یہ دیسنٹلی بنایا گیا ہے لینڈ کر دیتا ہے دو موریا پل سے آگے اس کی وجہ سے ٹرافک کا فلو کافی بہتر ہوا ہے ملنا پہلے یہاں پر پیک آورز میں یا بزنس آرز جو ہوتے ہیں ان میں یہاں پر آپ گاڑی پہ تو بالکل بھی نہیں آسکتے تھے اور اگر آ جاتے تھے تو پھر یہاں پہ کچھ حرصہ آپ کو رہنا پڑتا ہے ٹرافک کے اندر فس کے تو یہ تو جناب تھا مصری شاہ سے ہم باہر آکے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ شیرہ والا گیٹ ہے یہ جو آپ کو سامنے پر نظر آ رہے ہیں اس کے بالکل لیفٹ کے اوپر جو علاقہ ہے اس کو شیرہ والا گیٹ کہتے ہیں وال سٹی آف لاہور ہے لاہور کا جو چاہ جو بہران دروازوں کے اندر کا شہر ہے ان میں سے بہران دروازوں میں سے ایک دروازہ شیرہ والا دروازہ ہے جو ہمارے لیفٹ پہ گزرہ ہے اس مسجد کے بالکل پیچھی ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ ہمارے شمالی لاہور کا وہ علاقہ مصری شاہد باغ اور دیگر جو ایڈیاز ہیں وہ ہیں ان بیلڈنگز کے پیچھے اسی علاقے میں لوہا مارکٹ بھی ہے لاہور کی جو آئیرن مارکٹ ہے اور آئیرن مارکٹ کی باؤنٹری کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑی پولٹری کی مارکٹ بھی لاہور کی ہے انجوشولی وہ اکثر لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی لیکن اگر مجھے ٹائم ملا آگے سے دن تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ وہ کتنی گرینڈ مارکٹ ہے پولٹری کی جس میں بھرائی لڑ دیسی ہر طرح کا جو آپ کو برڈ ہے کھانے کے لیے پرٹیکلرلی وہ میٹ مارکٹ ہے برڈ میٹ مارکٹ ہے لیکن زندہ جانور بھی آپ کو مرگیاں اور بطخیں اور دیگر جو ہیں جانور آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ ایک پرانا کریکٹر لہور کا تھا پرانی اس کی شخصیت تھی جو کہ آہستہ آہستہ پسے پشت چلی گئی ہے پسے پردہ چلی گئی ہے کیونکہ لہور کے کئی اسے ہو گئے ہیں ہر اسے کی اپنی ایک شناکت اور اپنا ایک شخصیت اور ایک پرسنلٹی ہے جس میں یہ جو پرانا لہور اور اس کے ویریس کمپولنٹس وہ ہیں وہ کئی شاید دب بھی گئے ہیں پسے منظر میں چلے گئے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو بلکل شاہی کلے کی دوار آگئی ہے اور شاہی کلے کے بلکل سامنے یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ یہاں یہ مارکیٹ ہے جہاں پہ ٹائروں اور ریموں کا کاروبار ہوتا ہے اس کو کئی مرتبہ بیسے شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لوگ کمفرٹی بل نہیں ہوتے یہاں سے جانے میں جہاں پرانے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ اگر نئی جگہ میں نے شفٹ کیا جائے تو ایک پیریٹ ضرور گدرے گا جس میں گاہکوں کو ڈریک کرنا یا گاہکوں کا ادھر جانا تھوڑا مشکل فیل ہوگا لیکن الٹیمیٹلی وہ ادھر ہی جائے کریں گے اٹلیس اس طرح کرنے سے یہ اسٹوریکل جو شہر کا وہ تو ڈی کلٹرائز ہو جائے گا اتنا جو رش بنا وہ کم پونے میں مدد ملے گی تو اب ہم انٹر ہو چکے ہیں فروم شمالی لہور ٹو وال سٹی آف لہور اور یہ دیکھیں آپ کو سامنے بادشاہ مسجد کے محنار بھی نظر آنے لگے یہ پارک بڑا خوبصورت ڈیویلپ کیا گیا ہوگا ہے بہت سی گرینری اور پودھیں ہاں پہ لگائے گئے ہیں بڑا خوبصورت لگتا ہے میں شاہ اس کو دیکھنا یہاں آنا تو یہ ہماری ویڈیو لہور کے کچھ بنانے حصوں کی آپ کو سیر کرانے کی قرصے بنائے گئی تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تھینک کیو